ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں قومی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا شائقین کرکٹ شکست کی ساری ذمہ داری حسن علی پر آئید کر رہے ہیں حسن علی کا پہلے بالنگ میں برطرین قدرگی کا مظاہرہ اور اس کے بعد آخری لمحات میں وہ کیچ چھوڑنا جس کے بعد میچ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گیا اس کیچ چھوٹے جانے کے بعد آسٹریلیا کے اس کھلاڑی نے تین لگتا چھکے مار کر ایک آور قبل ہی آسٹریلیا کو میچ جتوا دیا میچ ہارنے پر سٹیڈیم میں موجود شائقین کرکٹ روتے رہے ان تصاویر میں دیکھیں کہ میچ ہارنے پر سٹیڈیم میں موجود یہ ننے شائقین کرکٹ قومی ٹیم کے اس شکست پر رو رہے ہیں اور اس شکست کی ساری ذمہ داری حسن علی پر آئید کر رہے ہیں شکست کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھی حسن علی کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک کیچ ڈاپ کرنا میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد جب قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم پریس کانفرنس کے لیے آئے تو بابر آزم نے ایک بار پھر حسن علی کو ڈیفینڈ کیا بابر آزم نے کہا کہ مجھے لگا فاس بولر سے بولنگ کرانا ٹھیک تھا حسن میرا بہترین بولر ہے کیچ سب سے چھوٹتے ہیں لوگوں کا کام بات کرنا ہے ہمارا کام ہے سب کو سپورٹ کرنا کراؤڈ نے بہت سپورٹ کیا اور آگے بھی امید ہے کہ سپورٹ کریں گے پورے ٹرنمنٹ میں لوگوں کی سپورٹ ملی میچ ہارنے کے بعد شائقین ایک ریکٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس وقت کافی زیادہ افسردہ ہیں اور قومی ٹیم کے لیے مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں